مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان افیشل کو سبسرائی کرے وَنَعُوضُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ اعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَّ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَاغَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُمْ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَحَبِيبَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُّهُمْ وَرَسُولُهُمْ وَمَّا بَعْدْ فَقَدَ قَالُ اللَّهُمْ تَبَارَكُ وَتَعَالَا فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فَأَعْرُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْبِحِيمِ وَلَا يَسْتَتْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكْ وَهُمْ نَائِنُونَ صدق اللہ العزیب درودِ باق پڑھ لے مرتبہ پیار محبت کے ساتھ اللہم صلی على محمد فی اولی کلامنا اللہم صلی على محمد فی اوسطی کلامنا اللہم صلی على محمد فی آخری کلامنا سورة القلم یہ رسالت پر مبنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں رہتے تھے تو مکہ والے اللہ کے رسول کے نبوت کے اعلان کے بعد چین سے رہنے نہیں دیتے تھے ستایا گیا ہوں پریشان کیا گیا اور مکہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ورنہ ہمارے نبی استقامت، حمد اور استقلال کے پہاڑ تھے چھوٹی موٹی پریشانی آ جاتی کبھی نہ ہلتے چھوٹی موٹی تکلیفیں آ جاتی کبھی نہ ہلتے لیکن اتنا مجبور کیا گیا ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے صحابہ کو گسیٹا گیا مارا گیا پیٹا گیا تو زنہ ایک خبر آ جاتی کہ بلال کو آج گسیٹا گیا عمار کو آج مارا گیا سمیہ کو آج شہید کر دیا گیا رضی اللہ عنہ تو اللہ کے حصول تڑپ جاتے تھے برداشت نہیں ہوتا نبی اپنی عمت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی ماباب اپنی اولاد سے بھی نہیں کرتے ہیں اور ہمارے نبی تو اپنی عمت سے تمام نبیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ محبت کرتے تھے اسی لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا اس دین کے خاطر مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا کیا بات تھی حضرت نوح علیہ السلام کے عمر ساڑھے نو سو سال تک ان کے بارے میں قرآن کریم میں لکھا ہے کتنا مارتے تھے ہوں ان کی قوم مار کر مرا ہوا سمجھ کے راستے کے کنارے چھوڑ دیتے تھے بھیگ دیتے تھے سما میں اٹھ کے پھر ہوش میں آتے پھر نرات دیکھا نا دن دیکھا ہر جگہ پر جا کر ہر وقت جا کر احمد کو سمجھائے لیکن اس کے ساڑھے نو سو سال تک اور یہاں پر ستیج سال ہے لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ بہار والا آدمی جب گالی دینا اتنی تقلیف نہیں ہوتی ہے جتنا گھر والا جب گالی دیتا ہے گھر والا جب ستاتا ہے اپنا کوئی ستاتا ہے تو اللہ کے رسول عمت سے اتنا پیار کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ اس محبت کی وجہ سے جب ان کو ستایا گیا تو اتنا زیادہ دردہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے کہی دیا کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا سمجھ میں آگئے مثال آپ کے نکلنے پر مجبور کیا گیا لیکن ہمارے آقا دوسرے لیڈوروں کی طرح نہیں تھے کہ خود پہلے چلے جائے پھر اپنے چاہنے والے اور اپنے اتباہ کرنے والوں کو بعد میں بھلا لیں اللہ کے رسول مکت المکرمہ میں ٹھہرے رہے تمام صحابہ کو ایکے بعد دیگر رہے مدینہ روانہ کرتے رہے تمام مکہ 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 والوں سے جو صحابہ اکرام تک خالی ہو گیا اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ سے روانہ مدینہ میں انصار مہاجرین سب اللہ کے رسول کے آنے کا انتظار کر رہے تھے ورنہ ہم نے دیکھے ہیں جب مصیبت آتی ہیں تو انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے اپنے آپ کو سیف رکھنے کی کوشش کرتا ہے اپنے گھر والوں کی فکر کرتا ہے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ہر وقت تسازشے ہو رہی ہے پھر بھی اللہ کے رسول نے سب کو روانہ کیا خود مکہ سے نہیں اکلی اور جب نکلے بھی تو کیسے ساری امانت اللہ کے رسول کے پاس دشمنوں کی جو جان کے دشمن ہیں وہ امانت کس کے پاس رکھ رہے اللہ کے رسول کے پاس آج ہم اپنے بھائیوں کے پاس نہیں رکھتے بتاتے بھی نہیں بیلنس کتنا ہے گھر میں کتنا ہے ہاں آئے چلے اللہ کا شکر ہے بس یہی بھروسہ نہیں رہا کیا نہیں رہا بھروسہ نہیں رہا تو یہ اعتماد کی بات دیکھیں کتنی ہیں کہ سارا مکہ دشمن دشمن بھی ایسے ویسے نہیں کون سے جانی دشمن جان کے دشمن تھے اللہ کے رسول کے پاس امانت رکھ رہے ہیں ہمارے نبی بھی نبی تھے جو جان کے دشمن ہیں ان کا مال رکھا ہوا ہے چاہتے تو لے کر جاتے یا چھوڑ کر چلے جاتے مجھے کیا یہ مجھے مارنے پر لگے ہوئے ہیں میرے صحابہ کو قتل کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ کیوں اتنی اچھائی کمعولہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لیکن قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو مثال کیسے بنتی ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک نمونہ کیسے بنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساری امانتیں شکر بکی اور فرمایا کہ یہ خلاقہ یہ خلاقہ یہ خلاقہ یہ خلاقہ اور جب صبح صویرے ہو جائے میں چلا جاؤں تو سب کو دے دینا اور دوبارہ مدینہ المنورہ میں چلے آنا مدینہ المنورہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ساری امانتیں اللہ کے رسول نے سپرد کی اور رات کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر چلے گئے بات سمجھ میں آگئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بستر پر سلایا بعد میں حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی تمہیں ڈر نہیں لگا اس لئے کہ اس رات میں تو اللہ کے رسول کو مارنے کا قتل کرنے کا نعوذ باللہ قرآن پلان بن چکا تھا سب کچھ ریڈی تھا اور تم کو بھی پتا تھا کہ اب تم ان کے جگہ پر جب سوئیں گے تو تم کو بھی قتل کر دیا جائیں گا محمد سمجھ کے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا اتمنان جتنا سکون اور جتنا یقین اس رات میں تھا کہ میں صبح میں اٹھوں گا اتنا پوری زندگی کسی رات میں نہیں تھا اس لئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علی صبح میں اٹھ کے امانت داروں کے جس کے امانت نہیں ہیں ان تک پہچا دینا تو مجھے یقین تھا کہ میں صبح میں ضرور اٹھوں گا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مدینہ میں بھی چہن سے نہیں رہنے دیتے تھے جماں میں آج وہی بات مدینہ کے اندر بھی اللہ کے رسول کو چہن سے نہیں رہنے دیتے ہر وقت ساجش ہے ہر وقت پریشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت برداش کیا برداش کے حدے پار ہو گئی طائف کا سفر دیکھے اہود کا میدان دیکھے دندان مبارک شہید ہو گئے لوہی کا کڑا اللہ کے رسول کے مو مبارک کے اندر گز گیا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے داتوں سے پکڑ کر اس کو نکالا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دونوں سامنے کے دات توٹ کے نیشے گر گئے جب سامنے کے دات توٹتے ہیں انسان بدصورت معلوم ہوتا ہے لیکن حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ ان کا چہرہ زیادہ کھل گیا اور زیادہ خوبصورت ہو گیا تو کتنی تکلیفیں جس موضوع پر آنا چاہتا ہوں آپ محسوس کریں اتنے تکلیفوں کے بعد پھر بھی مکہ والے جب چھپ نہیں رہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی اللہم سنین کسنین یوسف اے اللہ ان پر بھی ایسی قہت سالی آتا فرما جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سات سال تک قہت آیا تھا سورہ یوسف کے اندر تذکرہ ہے کہ سات سال خوشحالی کے ہوں گے پھر اس کے بعد سات سال بہت زیادہ خوشحالی کے ہوں گے اب نہ باریس ہوں گی نہ اناج ہوں گا نہ گلہ ہوں گا کچھ بھی نہیں ہوں گا تو مکہ والوں پر حالات آئیں کیسے حالات آئیں کھانے کو کچھ نہیں بھوکے مر رہے ہیں اور اتنے حالات آئیں اتنے حالات آئیں کہ مردار جانور کھانے پر مجبور ہو گئے چمڑے اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے درخت تک پتے چبانے پر مجبور ہو گئے قرآن کہتا ہے سورہ کلم کے اندر اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ ہم نے مکہ والوں کو آزمایا جیسے ہم نے اس سے پہلے باغ والوں اور کھیتی والوں کو آزمایا تھا باغ والے اور اصحاب الجنہ کے معنی باغ والے یہاں پر باغ والے کا تذکرہ ہے اسی طرح سولِ یاسین کے اندر جو ہے نا آپ نے پڑھا ہوں گا اصحاب القرية بستی والے بستی والے کا تذکرہ ہے دو نبی ایک بستی میں گئے دعوت دینے کے لیے لوگوں کو سمجھایا ان کو سمجھ میں نہ آیا انہوں نے مزا پڑایا انکار کر دیا جھتلا دیا اور ان کو قتل کرنے کے دھنکی دینے لگے اللہ رب العزت نے ایک اور نبی کو ان کے ساتھ میں کر دیا یہ تین نبی مل کر اس بستی کو سمجھا رہے ہیں پھر بھی وہ سمجھ نہیں رہے اس بستی کا ایک شخص تھا نیک صالح آدمی وہ کھڑا ہو گیا اور بستی والوں سے کہنے لگا کہ بستی والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے تین تین نبی تمہارے پانس دروازے پر آئے ہیں اور تم کو ہدایت کی بات بتاتے ہیں اور تم سمجھ نہیں رہے ان کی بات مانو نجات پاؤں گے ورنہ ہلاک ہو جاؤں گے بستی والوں نے اس شخص کو قتل کر دیا کیا کر دیا سوریہ حسین میں تذکرہ ہے قتل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس شخص کو جس مقام پر رکھا وہاں پر جا کر وہ شخص کہنے لگا کہ کاش میری قوم بھی یہ مقام کو دیکھ لیتی اور جان لیتی کہ اللہ نے مجھے کیا مقام عطا فرمایا ہے یہ باتیں اللہ بیار فرمایا وہ بندہ اُس جگہ پہ گیا اور یہ کہا یہ ہم کو کس نے کہا بولو اللہ نے کہا قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کے باوجود وہ بستی والے سمجھ نہیں رہے نبیوں کو قتل کرنے کی دھمکی دینے لگے اللہ غضبناک ہو گئے ایک چیک آئی جس کی وجہ سے ساری کے ساری بستی حلاق ایک چیک اور ایک پکار انسان جب بازو میں اچانک کوئی چیکتا ہے یا زور سے دھڑنی کے آواز آتی ہیں یا کوئی مشنری کے آواز آتی ہیں کلیجہ ہل جاتا ہے تو سوچو وہ چیک کیا چیک ہوں گی کہ ساری بستی حلاق ہو گئی اسی طرح قیامت سے پہلے سور پھکا جائیں گا ایک آواز آئیں گی سور پھکا جائیں گا یعنی وہ کیا ہوں گی ایسی بھیانک آواز ہوں گی کہ لوگوں کے کلیجے موں کو آئیں گے پھڑ جائیں گے مر جائیں گے لوگ کیا ہوں گے ایسا وقت ایسے حال آئیں گا کہ دودھ پیتا بچہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھیک دیں گی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اور حمل والی عورت اپنا حمل گرا دیں گی ایسا دو مرتبہ سور پھکا جائیں گا ایک قیامت سے پہلے اور ایک دوسری مرتبہ جب سارے کے سارے مر چکے ہوں گے پھر سور پھکا جائیں گا تو سب اپنے قبروں سے اٹھیں گے وہ ایک بیانک آواز ہوں گی تو وہ آواز آئی بستی والے سب کے سب کیا ہو گئے حلاف ہو گئے تو سورہ یاسین کے اندر جس کا تذکر آئے ہوئے اسحاب القریہ اور یہ سورہ قلم کے اندر جس کا تذکر آئے ہیں یہ ہیں اسحاب الجنہ کیا ہیں اسحاب الجنہ یعنی باغ والے اور آگے پوری سولہ آئیتیں ہیں سورہ قلم کے اندر ہی انہا بلونا ہن کما بلونا صحاب الجنہ یہ پورے کے پورے سولہ آئیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے باغ والوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے کیسے ان کو آزمایا صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن یہ فرماتے ہیں کہ یہ یمن کا واقعہ ہے یمن کا واقعہ ہے یمن کے اندر ایک شخص تھا بڑا نیک تھا اللہ رب العزت نے اس کو بہت سارے باغات بہت سارے کھیتی آتا فرمائی تھی اور جب بھی باغ سے فل اور کھیتی سے اناج اور غلہ نکلتا تو سارے گریبوں کو سارے مسکینوں کو اس کے نکلنے کے وقت ہی اس کے چھتائی کے وقت ہی بلا لیتا اور بلانے کے بعد سارے گریبوں کو پورے سال بر کا خرچ نکال دیتا اور جتنا بچ جاتا گریبوں اور مسکینوں پر لٹا دیتا اس شخص کا انتقال ہوا اس کے واری سین میں تین بیٹے تھے تینوں ناشکرے نکلے ابتداء میں تینوں نے کہا کہ اببان بڑے بے وقوف تھے پورا مال لٹا دیا اب فیملی بڑھ گئی اب خرچے زیادہ ہو گئے اب ہم ہم کو دینا نہیں ہے ہم کسی غریب کو کسی مسکین کو نہیں دیں گے لہٰذا جو بھی نکلیں گا وہ سب اپنے پاس رکھیں گے اور ایسے وقت میں آن آج نکالیں گے اللہ نے ایسا زبردستہ کھیت آتا فرمایا تھا جو کھیتی کسی اور کے کھیتی میں نہ آتی تھی وہ آناد اور غلہ اور وہ فل اور وہ باگ یہاں پر اٹھتے تھے اور فلتے اور کھلتے تھے وہ صدقات اور خیرات کی برکت سے لیکن جب ان کی اولاد نے آپس میں بیٹھ کے نے مشورہ کیا اببا بڑے بے حقوق تھے اببا کو سمجھتا نہیں تھا ہمیں کام کرتے ہیں رات کے وقت میں جائیں گے اور جا کر کھیتی کو اور فل فول کو نکالیں گے اور ایسے سناٹے میں جائیں گے گریب اور مسکینوں کو پتا بھی نہ چلے گریب اور مسکین کو پتا بھی نہ چلے ان کو دینا بھی نہ پڑے چھکے چھکے جا کر سارا مال نکال کر لائیں گے یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اس میں سے ایک کہنے لگا ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو یہ ظلم ہیں ہم ان کا حق کھا رہے ہیں باقی دو نے اس کو دبا دیا اسے ایک کو باقی دو نے دبا دیا تو تیسرا پھر مان گیا یہ تینوں نے رات میں یہ مشورہ کیا کہ دیکھیں جلدی سو جائیں تیاری کرنا ہے صبح صویرے جلدی اٹھے جانا ہے اور ایسے صویرے جانا ہے کہ کوئی اٹھے نہ اور چھکے سے نکلنا ہے اللہ رب العزت نقشہ کچھ رہے یہ لوگ سوئے رات میں سوئے اور ہم نے فَطَعْفَ عَلَيْهَا طَائِفُمْ مِنْ رَبِّكْ وَهُمْ نَائِمُونَ اپنے رب کے جانب سے ایک پھیرنے والا ایسا پھر گیا اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے یعنی ایک آفت ایک مصیبت ایک بلا ایسی آئی کہ پوری کی پوری کھیت کو جلا کے راکھ کر دیا اور یہ کیا کر رہے ہیں انہیں خبر بھی نہیں گئے صبح ہو گئی قرآن کہتا ہے میں ترجمہ بات میں کروں گا فَتَنَاتُوا مُسْبِحِينَ ایک دوسرے کو صبح صویرے آواز دینے لگے ندہ لگانے لگے اے چلو جلدی چلو صبح ہو گئی ہمیں نکلنا ہے اب تینوں نکل رہے کھیت کی طرف اَنِقَدُوا عَلَى حَرْتِكُمْ اِنْكُنْتُمْ صَارِمِينَ صبح صویرے جلدی چلو کھیتی کاٹنے کے لئے اگر آپ کو جلدی سے کھیتی کاٹنا ہے فَانْتَلَقُوا وَهُمْ مِتَخَافَتُونَ اور ایسے چلو چھکے چھکے کہ کسی کو بھنک نہ لگے ایسے چلو کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو اللہ اَدْخُلَ النَّخَلْ يَوْمَ عَلِيكُمْ مِسْكِينَ تاکہ کوئی مسکین اور کوئی غریب مانگنے والا تم تک نہ آ جائے یہ چھکے چھکے مشورہ کرتے ہوئے جا رہے بس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ایک بندہ تھا نا جس نے کہا تھا کہ بھئی ایسا نہ کرو اس کی نہیں مانیں اس کے باوجود جب اس کی نہیں مانیں تو وہ بندہ الگ نہیں ہوا وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ شریک رہا بھائیوں سے الگ نہیں ہوا وہ فصیرین کہتے ہیں اگر وہ اکیلا بندہ جو بھائی ہے پیلوں میں سے وہ ان کے جرم میں اگر ساتھ نہ ہوتا وہ الگ ہو جاتا کہ میں نہیں آتا تمہارے ساتھ میں کھیتی کرنے کے لیے اور میں لوگوں کو بتاؤں گا میں غریبوں کو باتوں گا میں مسکینوں کو دے جوں گا اگر یہ کہتا تو اللہ اس کی برکت سے ساری کھیت کی حفاظت کرتے ہیں لیکن وہ بھی غناہ میں شریک رہا جیسے آج کل ہوتا ہے نا بھائی سامنے والے بندوں کو میں نے مناہ کیا لیکن وہ سنی نہیں رہے اب نہیں سن رہے تو کیا کرے حضرت بھی شریک ہو گئے حضرت بھی اس غناہ میں شریک ہو گئے عذاب پھر سب پہ آئیں گا عذاب کیا ہوں گا حالات پھر سب پہ آئیں گے پھر کہیں گے کہ بھائی میں نے تو ان کو مناہ کیا تھا ٹھیک ہے تو نے مناہ کیا تھا پھر تو شریک کیا ہوا تو جا کر ان کے ساتھ میں شریک کیا ہوا ان کے گناہ میں شریک کیا ہوا اگر تو کہتا وہ نہ رکھتے اس کے باوجود تو ان سے الگ ہو جاتا تو تو اپنا فریضہ آدھا کر چکا ہوتا یہ تینوں بھائی چلے جب چلے اور اپنے کھیت پر پہنچے تو دیکھا کہ کھیت کا حال کیا ہے بلکل زمین دو سو چکا ہے آپس میں کہنے لگے کہ ہم غلط جگہ تو نہیں آگئے ہم غلط ایڈریس پر تو نہیں آگئے ارے ہماری تو لیلہ ہاتھی بھی کھیتی تھی ہم نے تو کل تو دیکھ کر گئے تھے باگ فل نکلنے کو تھے اور آناج اور گلہ نکلنے کو تھا ابھی ہم کو کٹنے کے لیے آئے ہوں تو بلکل کھیتی زمین دو سو گئی ہم غلط ایڈریس پر تو نہیں آگئے دیکھو ادائے بھائے جب دیکھا تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں ہم تو صحیح جگہ پر آئے ہیں لیکن ہم محروم ہو گئے ابھی کیا کہنے لگے ہم محروم ہو گئے اب وہ جو تیسرا جو اچھا تھانا انسان جو اچھا بھائی تھا وہ کہنے لگا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اللہ کے پاکی بیان کرو اور ایسا نہ کرو لیکن تم نے میری بات نہیں سنی سب لوگوں نے کہا کہ بے شک ابھی ہم سب مل کے اللہ کے پاکی بیان کرتے ہم نے تو بڑا ظلم کیا ہم نے بڑی گلتی کی ہے اب پھر ایک دوسرے کو تانہ دینے لگے ایک دوسرے کو لان تان کرنے لگے ملامت کرنے لگے تیری وجہ سے ہوا نی نی تو نے کہا نی نی میں نے کہا انسان جب جرم کرتا ہے نا جرم کے بعد یہی ایک دوسرے پر تھوپنے کے کوشش کرتا ہے نقصان ہونے کے بعد جرم کر کے گلتی کرنے کے بعد جب نقصان ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے پر ڈالنے کے کوشش کرتا ہے یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے تو نے کیا میں نے کیا لیکن بعد میں کہا کہ بھائی تینوں نے مل کے کیا ہے ہم سے ظلم ہوا ہیں ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہیں ہم سم ملکے اللہ سے توبہ کریں گے معافی مانگیں گے اللہ سے معافی مانگیں پھر کہنے لگے عَسَا رَبُّنَا أَنْ يُبَدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَابِبُونَ کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت اس سے بہترین خیت ہم کو اس سے بہترین باغ ہم کو اس سے بہترین بدلہ اللہ ہم کو عطا فرمائیں گا اور ہم اللہ ہی کے طرف رضبت کرنے اور امید کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے صحیح روایت پوجی ہیں کہ اللہ رب العزت نے بعد میں ان بھائیوں کے سچی توبہ کرنی کی وجہ سے ان کو اس سے بہترین باغ اس سے بہترین گلہ اور اناج اور کھیت عطا فرمایا اتنا بہترین باغ عطا فرمایا کہ انگور کا خوشاں ایک خوشاں ایک اونٹ پر سوار ہوتا تھا ایک خوشے کو ایک اونٹ پر سوار کیا جاتا تھا یہ قصہ ہو گیا اصحاب الجنہ باغ والوں کا تذکرہ مکہ والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی مکہ والوں کو آزمایا جیسے کہ باغ والوں کو آزمایا جس طرح سے اللہ نے ان کو نعمتی عطا فرمائی اسی لئے کہتے ہیں نا اللہ جب نعمت دیتے ہیں تو اس نعمت کو گریبوں اور مسکنوں پر لٹایا کرو اپنے ذات پر لٹانے کے بعد جپا جپا کے ہرکنا یہ امام والوں کی علامت نہیں ہے کل قیامت کے دن سنے مدصر آپ نے پڑھا ہوں گا قیامت کے دن جہنمیوں سے پوچھا جائیں گا ما صلق کم تی سقر تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا ہے تم کیوں جہنم میں آئے دو جواب دیں گے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے کیا نہیں پڑھتے تھے وَلَمْنَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور ہم مسکین کو خانہ نہیں کھلاتے تھے گریبوں پر خرچہ نہیں کرتے تھے ہم اس کو معمولی عمل سمجھتے ہیں بہت بڑا عمل ہے یہ کیا ہیں بہت بڑا عمل ہے اللہ نے اگر کسی کو روز کی انکم دی ہے کسی کو مہنی کی انکم دی ہے تو اپنے انکم کا تھوڑا سا حصہ نکال کے گریبوں کے لئے رکھا کریں اللہ بقیہ مال کی حفاظت بھی کریں گا اور بقیہ مال میں اللہ برکت بھی آتا کریں گا بقیہ مال میں اللہ کیا کریں گا برکت بھی ہم جب جاتے ہیں نا عمرہ کے لئے تو ہاں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں نے سنا ہوں گا البیک ہوتیلیں وہاں پہ بہت مشہور آج سے تقریباً چار پاس سال پہلے دو ہی وراج تھی اس کی مکہ اور مدینے میں اب بی سیو برانگ ہو گئے اس کے اور لوگ جاتے ہیں لائن لگا کر لیتے ہیں جو مین اس کا جو تھا بانی اس ہوتل کا کھلنے والا جو باپ تھا بچوں کا اس نے یہ تیہ کیا کہ ہر پارسل پر ایک ریال میں صدقہ کروں گا ہر پارسل پر ایک ریال صدقہ باپ مر گیا انتقال ہو گیا مرنا سبھی کو ہے مرنا کیا ہے سبھی کو ہے جو بچے آپ چلا رہے ہیں وہ بھی مر جائیں گے پھر ان کے بچے آئیں گے دیکھنا یہ ہے کہ کون شکر آجا کرتا ہے کون قدر کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ باپ مالدار ہیں تو اولاد بھی مالدار ہو باپ اگر غریب ہے تو اولاد بھی غریب ہو ضروری نہیں ہے باپ اگر مالدار ہے اور اولاد اگر ناقدری اولاد نکل گئے اور ناشکری اولاد نکل گئے اللہ ان کو مال سے محروم کر دیتے پکی بات ہے دیکھ لینا تو جب ان کی اولادیں آئی باپ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے یہ تیہ کیا کہ اببہ ایک ریال دیتے تھے اللہ نے بڑھائیں اللہ بڑھائیں گے اللہ بڑھاتے انفق ینفق علی اللہ کا نظام ہے خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائیں گا تم لٹاؤ تم پر لٹایا جائیں گا چپا چپا کے رکھتے اور مر جاتے مرنے کے بعد وہی اولادیں لڑتی ہیں یہ تیرا یہ میرا کم گر گیا تو باپ نے پھر کیا چھوڑا باپ نے اتنا کم کیوں چھوڑا باپ کو سمجھتا نہیں تھا کیا وہ ساری بچپن کی قربانیاں ساری قربانیاں تکلیفیں مشکلیں مسئبتیں جو بچوں کے لئے اٹھائے ہیں نا ماباب میں وہ اولادیں کیا ہو جاتی اسی لئے اے ایمان والو اللہ سے درو اور یہ دیکھو کہ تم نے آگے تمہارے اپنی لئے کیا بھیجا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ سے درو دینے سے پہلے بھی اللہ سے درو اور دینے کے بعد بھی اللہ سے درو یہ نہیں کہ میں نے دیا میں کرتا اور میں کرنے والا میں دینے والا میرے ذریعے اتنے گھر پلتے پہلے بھی اللہ سے درو بعد میں بھی اللہ سے درو اسی صلاح آیتوں کے اندر ایک آیت یہ بھی ہے انہوں نے اپنے آپ پہ یہ یقین کر لیا تھا کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ گریب اور مسکم کو نہیں دیں گے اللہ کہتے ہیں نا کہ میری مرضی میں دیا میں چاہو تو دوں میں چاہو تو نہ دوں اللہ کہتے ہیں تیری چاہت کا کیا اعتبار ہے اللہ کیا دلوں کا نقشہ کھنچ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم مسکم کو نہیں دیں گے اللہ نے کہا مسکم کو کیا دیں گے تمہارے کیا ہاتھ آتا ہے دیکھیں پہلے تمہارے اپنے کیا ہاتھ آتا ہے یہ پہلے دیکھیں یہ سب پلانی کر رہے ہیں اور رہاں تو سب کیا ہے اپنی زبان میں سپڑا سوپ بولتے نہیں سب خالی ہو گیا میدان چکیل میدان کی طرح جب کوئی جنگل جل جاتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ وہاں پر کچھ تھائی نہیں وہاں پر کچھ تھائی ہے تو ایسا ہی ہمارا حال مال آتا ہے بیمار کے علاج میں چلا جاتا ہے کسی کے کرزمید چلا جاتا ہے اور کلا کلا فضولیات میں چلا جاتا ہے اور مینہ ہونے کے بعد آٹھ دس دن نے ہو گئے ہاتھ پھر ہوئی خالی جو آٹھ دس دن پہلے تھا اسی لیے اپنے انکم کا جو ہے نا دسوہ حصہ اللہ کے لئے بازوں میں نکال کے رکھا کریں اپنے آنے والی انکم کا پروفیٹ کا جو بھی حصہ ہیں اس کے دس حصے کرو اور جو دسوہ حصہ ہے وہ کس کے لئے نکال کے رکھے اور وقفہ باللہ وکیلہ وقفہ باللہ وکیلہ یہ بزرگوں کا عمل ہے اپنے مال پر پڑھ کے بھوکا کرے تین مرتبہ سات مرتبہ اللہ اس میں برکت عطا کریں گے اللہ اس میں کیا کریں گے برکت عطا کریں گے پھر یہ نہیں ہوں گا کہ بیس تاریخ سے ایک تاریخ کا انتظار کر رہے اکیس دنوں کے آج کیا ہے اکیس ہی ہے پھر تھوڑی در کے بعد پچھ رہا آج کیا ہے آج اکیس ہی ہے وقت تک کٹی نہیں رہا ہے پھر آخیر کا جو عاشرہ ہے نا پھر بڑے سخت حالات میں گزرتا ہے کنسی حالات میں سخت حالات پھر وہ نوبت کبھی نہ آئیں گی حضرت شیخ حنیف صاحب گوھار بھی دامت برکاتم العالیہ کہتے تھے کہ ایک شخص ہم اس سے آ کر کہنے لگا حضرت آپ کی تنخواہ کتنی ہے مدرسے میں پڑھاتے حضرت نے کہا میری تنخواہ دس سے بارہ ہزار روپے ہیں کہا کہ تمہارے دس سے بارہ ہزار تنخواہ میں کتنی برکت ہوتی ہے نا پورا مہنہ گزرتا ہے اس کے باوجود تم ہستے کھیلتے ہستے برشاہ جھ رہتے اور ہماری دیڑھ دو لاکھ کی تنخواہ لیکن پھر بھی کیا ہیں برکت ہی نہیں مہنہ ختم ہونے سے پہلے سب ختم ہو جاتا ہے حضرت نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے ایک کام کرتے ہیں ہم تیری جو بے برکت والی تنخواہ وہ مجھے لے دے اور میری جو بارہ ہزار برکت والی تنخواہ وہ کیا کر لے نہیں نہیں ایسا نہیں وہ آپ کے پاس ہی رکھو آپ کے پاس ہی آپ کی تنخواہ برکت والی ہے میرے پاس کی تنخواہ میری کیا ہے برکت دیکھیں نا علماء اکرام کا حال دیکھیں مدارس میں پڑھانے والوں کا حال دیکھیں آٹھ ہزار تنخواہ ہیں دس ہزار کی تنخواہ ہیں لیکن چہرے میں مسکرات راتوں کی نیندے سکون سے سورے اور لباس پچاس ساٹھ روپے میٹر والائی کیوں نہیں ہوتا لیکن لاکھوں میں چمکیں گے ہزاروں میں چمکیں گے یہ برکت ہے یہ کیا ہیں بولو برکت اسی کو برکت کہتے ہیں مال زیادہ آنا اسی کو برکت اس کو برکت نہیں کہتے ہیں کم مال کے اندر زیادہ ضرورتیں پوری ہو جانا اس کو برکت کہتے ہیں اگر آپ بچاتے ہیں کہ اپنے مال میں برکت بڑھائیں اللہ رب العزت سے مانگیں آپ طریقہ اختیار کریں کہ جو مال آئیں گا اس کا دسوہ حصہ نکالیں دل پہ بوجھ گریں گا دل پہ پتر لگیں گا یوں سمجھ کے نکالیں کہ میرا پارٹنر اللہ ہے اور یہ جو دسوہ حصہ نکال رہا وہ میرا ہی نہیں وہ میرا ہی نہیں ابھی ایک ہزار روپے ہیں کتنے ہیں ایک ہزار روپے ہیں اس میں سے سو روپے دسوہ حصہ گرتا ہیں اب سو روپے تمہارے جائیں گے اور نو سو بچیں گے اللہ اس کی حفاظت کریں گے اللہ اس میں برکت عطا کریں گے اور اس میں اللہ کئی کام تمہارے بنائیں گے یہ بہتر ہیں یا پورے کے پورے ہزار تمہارے پاس رکو اور وہ ایک دن میں ختم ہو جائے یہ بہتر ہے بتائے اور یہ آزمہ کر دے کہ ایسا ہوتا ہے دل پہ پتر رکھے اللہ کے لئے دل پہ کیا پتر رکھنا ہے دل کھول کے خرچہ کرے دل کھول کے کیا ہے دل پہ پتر رکھے جملہ بھی غلط کہہ رہا ہوں لیکن بعض لوگوں کے قیفت ہوتی ہیں مان لو یہ مہینے ہزار روپے روز کے انکم ہو گئی تو سو روپے نکال رہا اگر دس ہزار انکم ہو گئی تو روز کے کتنا نکال رہا ہزار مہینہ تیس ہزار روپے مہینہ نکالو تیس ہزار نکال رہا دو لاکھ ستر تو تیرے پاس رکھ رہا ہے وہاں ہی نکال رہا ہے زیادہ تیرے پاس ہیں اور یہ جو تیس ہزار جو دے رہا ہے یہ جو دو لاکھ ستر ہزار ہے یہ تیرے ضائع ہوں گے اس کے بارے میں سوال ہوں گا اس کے بارے میں پوچھ ہوں گی اس کے بارے میں پکڑ ہوں گی لیکن جو تیس ہزار نکال رہا ہے یہ قیامت کے دن آخرت کے آقاون میں جمع ہے وہاں ملے گا یہ ضائع نہیں ہوں گا جو خرچت کیا ہے وہ ضائع نہیں ہوں گا اسی لئے اللہ کے راستے میں دل کھول کے لٹایا کرے اگر دل کو تنگ کروں گے اللہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو اس سے اٹھا لیتا کسی اور کو دیتا تو ایسے ہی محروم ہو رہے کیونکہ تیرے اندر لٹانی کی قیفیت نہیں تیرے اندر باٹنی کی صفت نہیں اللہ رب العزت چاہے تو برائے راست بھی دے سکتا ہے لیکن اللہ نے نظامی ایسا دارال اسباب کے تحق بنایا ہے کہ مالداروں سے دیا جائیں گا غریبوں کو دیا جائیں گا اگر مالداروں نے قدر کی اس کا شکر آدھا کیا تو ٹھیک ہے ورنہ اللہ مال کو شفت کرے گا دوسری طرح تو ایسے ہی رہے بھائی تو لائق نہیں ہے بخیل اللہ کو پسند نہیں ایک بات یاد رکھیں اسی لئے کہتے ہیں نا بخیل آدمی اللہ سے دور ہیں جنت سے دور ہیں جہنم کے قریب ہیں بخیل آدمی اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے سخی آدمی اللہ کو بہت زیادہ پسند دا ہیں سخی شیطان سب سے زیادہ اگر ڈرتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے سخی سے ڈرتا ہے اس لئے سخی بنو ہاتھ کھول کے خرچہ کرو اللہ رب العزت بھی آپ کو لٹائے گا باریز برسائیں گا نعمتوں کی باریز برسائیں گا اتنا برسائیں گا آپ گننے پائیں گے حضرت عثمانی گنی رضی اللہ محمود دیکھیں کتابوں کے اندر پڑے ان کی صیرت جو آتا لٹا دیتے جو آتا لٹا دیتے اور ایسے ایسے مشکل گھڑیوں میں لٹایا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مدیرے میں قہل سالی پڑی ہوئی ہے حضرت عثمانی گنی رضی اللہ محمود کے تجارت کا گلے کا آناچ کا مال آ رہا ہے ملک شام سے سو اوٹوں پر لڑا ہوا سارے تاجیر بیجنسمنگ جو تھے اس وقت تکے تجار حضرت کے کھنبت میں آئے آپ کا مال آ رہا ہے ہم خریدنا چاہتے حضرت نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں بیچنا میں بیچ چکا ہوں کہا کہ ہم دکنا دام میں خریدیں گے کہا کہا رہے ہیں نہیں میں بیچ چکا ہوں کہنے لگے کہ ہم اس کا ٹبل دے دیں گے چوبل دے دیں گے حضرت نے کہا کہ میں اس کو بیچ چکا ہوں اور ایک کے بدلے دس ایک کے بدلے دس اتنا گناہ زیادہ بڑا کر بیچ چکا ہوں اور خریدنے والے نے خرید لیا ہے وہ بھی کہنے لگے کہ کس کو بیچا ہے کہا کہ میں نے یہ سعودہ اللہ کے ساتھ دیا ہے اور یہ پورا کے پورا اناج مدینے والوں کے لئے وقفے ہیں آئیسے ٹائم پہ ہم کمانی کے لئے بڑھتے ہیں سیزن کا ٹائم ہے مجبوری ہے لوگوں کے پاس مال نہیں ہے وہ مال میرے پاس ہے اب آئیسے وقت میں جو قیمت مانگیں گے لوگ دیں گے تو اس وقت میں ہم کیا کرتے ہیں اس وقت میں لوٹنے کی فکر کرتے ہیں ہم یعنی ماحول بتا رہا ہوں معاشرے کی مجبوری کمزوری بتا رہا ہوں یہ ہمارا حال ہوتا ہے اللہ راکھو لزت نے پھر حضرت عثمانی گنی کو کتنا مال دیا آج بھی ان کے نام کے ساتھ کیا نام لیتے ہیں عثمانی گنی قیامت تک یہی نام پکارا جائیں گا گنی وہ گنی تھے گنی ہے اور گنی رہیں گے گنی تھے گنی قیامت تک رہیں گے آج بھی انتقال کے بعد بھی ان کا آکاؤن باقی ہے ان کا آکاؤن چالو یہ مالو ہے آپ کو مدینہ کے اندر مدینہ کے اندر ان کا آکاؤن ابھی بھی جاری ہے اور ان کے آکاؤن سے جو انکم آتی ہیں ایک جگہ ہیں جو انہوں نے وقف کیے تھے وہ جگہ کے آج بھی انکم آتی ہیں اور وہ انکم حضرت عثمانی گنی کے خاتے میں جاتی ہیں اور وہ خاتے میں جانے کے بعد وہ غربہ پر تقسیم کیا جاتا ہے سخی بنو تو ایسے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے ہماری انکم ابھی ایسا ڈالنڈول نظر آتی ہے اسی لئے جو ہے اللہ نے دیا ہے اللہ کے بندوں پر لٹائے اللہ نے دیا ہے اللہ کے بندوں پر خرچ کرے اللہ پھر اتنا دیں گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ٹھیک ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں ترجمہ کرتا ہوں توجہ سے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْلِحِينَ بے شک ہم نے مکہ والوں کو آزمایا جیسے ہم نے ان سے پہلے باغ والوں کو آزمایا تھا اب باغ والوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اس لئے کہ انہوں نے آپس میں قسمیں خواہی کہ لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْلِحِينَ صبح صبح رہے ہم ساری کھیتی کاٹیں گے وَلَا يَسْتَسْنُونَ وَلَا يَسْتَسْنُونَ مفسرین نے اس کے دو ترجمے کیے ایک ترجمہ یہ کیا کہ ہم غریبوں کو نہیں دیں گے وَلَا يَسْتَسْنُونَ کے معنی ہم مسکین اور غریبوں کو نہیں دیں گے صبح صبح رہے ہی مسبحین کے معنی صبح صادق کے وقت میں سورج کے نکلنے سے پہلے ہی ہم کھیتی نکالیں گے گریبوں کو ولا يستسنون نہیں دے گئے دوسرا ترجمہ مفسرین نے یہ کیا ولا يستسنون اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا کیا نہیں کہا انشاءاللہ بھی نہیں کہا ان کو اپنے پلانیم پر اتنا اعتماد تھا اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ کہنا بھی ضروری نہیں سمجھا ولا يستسنون انشاءاللہ اگر کئی دیتے تو اللہ ان کے مال کو اور ان کے کھیت کو بچا دیتا لیکن انہوں نے نہیں کہا اسی لئے ہم اپنے کاموں کے بارے میں جو آئندہ کرنے والے ہیں ہمیشہ اپنے زبان پر لے کر آئیں انشاءاللہ میں کروں گا انشاءاللہ میں آؤں گا اگر نہ جانا ہوا ہم جھوٹ نہیں ٹھہرائے جائیں گے اور جو کام کرنے کے لئے کہاں تھا وہ کام نہ ہوا تو ہم وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ٹھہرائیں گے اسی لئے انشاءاللہ قینا چاہئے یہ انشاءاللہ اللہ کی ذات پر اعتماد کی علامت ہے انشاءاللہ یہ اللہ کے ذات پر توقل اور بھروسی کی علامت ہے ورنہ پھر کیا ہوتا ہے معلوم بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا انشاءاللہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے میں کیا کیوں انشاءاللہ پر ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر مفتی صحیح صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخصتہ گھر سے دس ہزار روپے جن میں لے کر نکلا گھوڑا خریدنے کے لئے بازار راستے میں اس کا ایک دوست ملا کہنے لگا کہ بھائی کہاں نکلے کہاں کو جا رہے ہیں کہنے لگا کہ بازار جا رہا ہوں گھوڑا خریدنے کے دوست کہنے لگا کہ بھائی انشاءاللہ کوئی انشاءاللہ میں بازار میں جا کر گھوڑا خریدوں گا ایسا کوئی تو کہنے لگا کہ انشاءاللہ کہنے کے کیا ضرور ہوتے ہیں میرے جیب میں دس ہزار روپے ہیں سامنے بازار ہیں گھوڑا ہیں اور مجھے اب جانا ہے دس ہزار روپے دے کر گھوڑا خریدنا ہے اس نے انشاءاللہ کہنے کی کیا زد ہوتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری مرضی جاؤں وہ گیا بازار میں جب گیا بھیڑ میں گھس گیا جیب اس کی چور نے کٹ لیا اور اسے پتہ ہی نہیں سودا بھی ہو گیا گھوڑا خرید لیا اور جب حضرت نے سودا کرنے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ پارسل ہو گیا باہر سیدھا تو وہ حیران ہو گیا یہ کیا ہو گیا جیسے تیزے سودے کو ختم کیا بھائی اب نہیں لیتا باد نہیں لیتا جیسے بہانے لگاتے نہیں کہ میں پوچھ کر آتا میں بڑے بھائی کو لے کر آتا گھر والی کو پوچھ کر آتا یہ آئی سے کسی طرح اس نے سودا توڑ دیا اور گھر پہ دو بارہ نکل گیا راستے میں دوسرا دوستوں ملائے کہنے لگا بھائی کہاں گئے تھے تو وہ کہنے لگا کہ انشاءاللہ میں گھر سے نکلا تھا انشاءاللہ میں نے دس ہزار روپے لیے تھے اور انشاءاللہ میں نے جیب میں بھی رکھا تھا انشاءاللہ میں بازار گیا تھا انشاءاللہ میں نے گھوڑا خریدا بھی تھا لیکن انشاءاللہ میری جیب کڑ گئی اور مجھے اب انشاءاللہ کا مطلب اور اس کی اہمیت سمجھ آ گئی وَلَا يَسْتَسْنُونَ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا فَطَعْفَ عَلَيْهَا طَائِفُمْ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ان پر اپنے رب کے جانب سے ایسی مسئبت آ لگی وَهُمْ نَائِمُونَ اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے فَأَصْبَحَتْ قَسْرِيمِ صُبَہ صَویرِ باق کی حالت صُبہ صَویرِ ایسی ہو گئی فَأَصْبَحَتْ قَسْرِيمِ باق کی حالت صُبہ صَویرِ ایسی ہو گئی قَسْرِيمِ جیسا کہ کٹی ہوئی کھیتی ہوتی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا ترجمہ کیا ہے جلی ہوئی کھیتی باق کی حالت صُبہ صَویرِ ایسی ہو گئی قَسْرِيمِ جیسے کی جلی ہوئی کھیتی ہوگی فَتَنَادَوْ مُسْبِحِين ابھی ان لوگ کو کچھ خبر ہی نہیں ہے صُبہ ہو گئی فَتَنَادَوْ ایک دوسرے کو آواز لگا رہے ندہ لگا رہے ایک دوسرے کو ندہ لگا رہے اَنِقُدُوْ اَلَا حَرْثِكُمْ اِنْكُنْتُمْ سَوْرِمِين ارے صُبہ صَویرِ جلدی چلو اِنْكُنْتُمْ سَوْرِمِين اگر تم کو جلدی سے کھیتی کاٹنا ہے ساریمین کے معنی کھیتی کاٹنے کی آتے ہیں اَلَا حَرْثِكُمْ اپنے کھیت اور باق کی طرف چلو حال میں کہ چھکے چھکے چلتے ہوئے چلنا یعنی خاموش ایک آواز سننے گی ارے گریب آئیں گے ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جب کوئی شاپنگ کر کے آتے تو جو اندر مین مٹریل لیتا وہ اندر کے تھیلے میں اور اس کے اوپر ایک پھٹے ہوئے تھیلے یا کلر کی تھیلے کسی کو دیکھنا نہیں بھائے کسی کو نظر نہیں آنا تو ایسے خاموشی میں چھکے چھکے چلو وہ چھکے چھکے چلتے ہوگئے اللہ ادخلنہالیوم علیکم مسکین اس لیے کہ آج تم پر کوئی مسکین کوئی گریب داخل نہ ہو جائے وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ انہوں نے یہ بات پر یقین کر لیا وہ اس بات پر قادر ہو گئے کہ وہ گریب کو نہیں دے گئے وہ گریب کو نہیں دے گئے فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ پھر جب انہوں نے اپنی کھیتی کو دیکھا تو قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ کہنے لگے کہ ہم راستہ پھٹک گئے ہم راستہ کیا ہو گئے پھٹک گئے بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ دائے بائے دیکھا کہ نہیں یہ تو وہی ہے کہنے لگے کہ نہیں ہم راستہ نہیں بٹھکے بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ ہم کیا ہو گئے محروم کر دئیے گئے قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَكُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُصَبِّحُونَ تو ان میں کہا جو اچھا انسان تھا وہ کہنے لگا اوسط کا ترجمہ مبتی صحیح صاحب نے کیا ہے اچھا انسان اوسط کا اصل ترجمہ ہوتا ہے بیچ والا یعنی تینوں میں کا ایک تو یہاں انہوں نے صحیح ترجمہ مطلب بہترین ترجمہ کیا کیا ہے ان تینوں میں کا ان دو کے مقابلے نہیں ہے حالانکہ وہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا اگر اچھا ہوتا تو جاتا ہی نہیں تھا ساتھ میں اس وقت تک ہی بات کر رہے ہیں اس وقت میں دو کے مقابلے میں جو اچھا تھا تیسرا وہ کہنے لگا أَلَمْ أَكُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُصَبِّحُونَ کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم تذبیح کیوں نہیں بیان کرتے اللہ کو کیوں یاد نہیں کرتے قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ تو سب کہنے لگے کہ ہم اپنے رب کے پاکی بیان کرتے ہیں ہم بہت زیادہ قسروار ہیں فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ أَلَى مَعْضِ يَتَلَا وَمُونَ يَتَلَا وَمُونَ تو ان میں سے بعض بعض کو ملامت کرنے لگے ایک دوسرے کو تانہ دینے لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا تَاغِينَ اس کے بعد سب کہنے لگے ہی ہماری بربادی ہم تو حد سے بڑھنے والے تھے ہم تو حد سے تجاوز کرنے والے تھے عَسَا رَبُّنَا أَنْ يُبَدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں بہترین بدل آتا فرمائیں گا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ اور ہم ہمارے رب کی طرف ہی امید اور ربت کرنے والے ہیں اور اسی طرح ہمارا عذاب ہوتا ہے ہمارا عذاب اسی طرح ہوتا ہے اور یہ عذاب تو کچھ نہیں ہے مکہ والوں سے اللہ کہہ رہے یہ عذاب تو جو قہد سالی آئی ابو سفیان جو ہے نا اللہ کے رسول کے پاس مدینہ پہنچا کہنے لگا کہ محمد تمہیں میرے ناتو کا واسطہ دیتا ہوں میرے بیٹی کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہارے نکامیں ہیں ہمارے لئے دعا کر دیجئے جو بددعا کیے اس کو اٹھا لیجئے حالات مہت خراب ہیں اور قہد سالی اتنی ہیں کہ بھوکے مر رہے ہیں اناج نہیں ہے مردار کھانی کے روض آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج بھی بھیجوایا اور ان کے لئے دعا بھی فرمائی تو اللہ مکہ والوں سے کہہ رہے ہیں یہ تو دیکھو دنیا کا جو عذاب ہے نا یہ کچھ نہیں ہے وَلَعْدَابُ الْآَخِرَةِ أَكْبَرُ اصل عذاب تو کنسا ہیں اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہیں اور وہ اصل ہیں اس سے بچنا اصل ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر یہ لوگ جانتے اور سمجھتے اگر یہ لوگ جانتے اور سمجھتے آگے جو ہے تیسرا رقوع سورہ قلم کا شروع ہو رہا ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے تقویے تقویے والے پریزگار متقیوں کا وہاں سے تذکرہ شروع ہے یہاں پر بات مکمل ہو گئی بس عرضہ یہ کرنا تھا آخر میں کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو جو نعمتیں دی ہیں ہم کو جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر آدھا کرتے رہنا چاہئے اس سے ہم کوئی ایک بات سمجھ میں آتی ہے اگر ہم اس کا شکر آدھا کریں گے اللہ نعمتیں بڑھائیں گا نہ شکری کروں گے اللہ نعمتیں چھینیں گا اللہ نعمتیں چھینیں گا اور جب حالات آئیں تو ہم کو پلٹ کے پھر کس کے پاس آنا ہے اللہ ہی کے پاس آنا ہے جیسے کہ یہ بھائیوں نے کیا وہ صحاب القریہ جو بستی والے تھے اگر وہ لوگ بھی توبہ کرتے سمجھ جاتے اللہ ان کو بھی چھوڑ دیتا اللہ جو ہم کو قرآن میں جو مثالیں بیان کرتا ہے جو باتیں بیان یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے یہ کس کی کتاب ہے بولو یہ عبرت کی کتاب یہ نمونہ ہے ہمارے بنی اسرائیل کی قصے سنا رہے ہیں اور جو باغ والا جو واقعہ آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کا قصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائی سے بھی پاس سو سال پہلے کا واقعہ ہے وہ واقعہ اللہ قرآن میں بیان فرمائے اور ہم کو کیوں بیان فرمائے آن بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں بہت حالات میں ہوتے ہیں بہت مجبور ہوتے ہیں پریشان قرض میں ڈوبے ہوئے کسی کا لون اٹکا ہوا ہے کسی کے شادی دیا کے مسئلے ہیں کسی کے اولاد کے مسئلے ہیں کوئی بیماری میں پسا ہوا ہے ہر کسی کے اپنے اپنے مسائلیں لیکن اللہ ہم کو یہ بتا رہے حالات کتنے بھی بڑے ہو حالات کتنے بھی سنگین ہو تم کو راحت اللہ ہی کے پاس ملیں گی کہاں ملیں گی تو راقات نماز کرو وضو کرو مسجد میں آؤں گڑ گڑ آؤں اللہ سے باتیں کرو رات میں اٹھ کے اللہ سے باتیں کرو اے اللہ کوئی سننے رہا آئے اے اللہ اگر تو بھی نہ سنے تو تجھ میں اور اوروں میں کیا فرق کرے گیا اے اللہ بڑی امید لے کے تیرے پانس آیا ہوں اے اللہ میری حاجت کو پورا فرما اے اللہ میری ضرورتوں کو پورا فرما میرے اس تکلیفوں کو دور فرما بیماری کو ختم فرما اللہ سے مانگو جب تنہائی میں اٹھ کے اللہ کے سامنے اپنا جب دھگڑا سناتے ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف میرے اللہ کسی کو تانہ نہیں دیتے اللہ کسی کے سامنے اپنے عائد اپنی گرائیہ بیان نہیں کرتے آج کسی کے سامنے مانگ لو چار لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تمہارے سامنے کچھ نہیں کہیں گا لیکن چار لوگوں کے سامنے کہیں گا کہ میں نے اس کو خلا مقتبع مدد کی تھی ہوتا ہے نا ہوتا ہے ایسا ایک جگہ میں گیا تھا کسلے ہفتے کی بات بتا رہا ہوں آپ سمجھ نہیں پائیں گے وہ کس جگہ کا واقعہ ہیں اس لئے اس کا تذکرہ رکھا میں نے اس کا نکاح کیا اس کے ماں کا بھی نکاح کیا اب اس کے دوسرے کا نکاح کر رہا ہے پورا کرچہ اس کے موپے کہہ رہے ہیں کیا گزرتے ہوں گے اس کے دل پہ اور یہ حال بندوں کا ہیں اکثر ہو بیشتر کی بات کر رہا ہوں اسی لئے بندوں سے امید نہیں لگانے کا بندوں سے امید نہیں لگانے کا امید ہو تو کس سے اللہ دینے والی ذات اللہ کی ہے مشکلوں کو حل کرنے والی ذات اللہ اللہ سے بڑا کوئی پاورفل نہیں ہے اللہ سے بڑا کوئی پاورفل نہیں ہے حضرت مرانا ذوالفقار صاحب نقشبندی کہتے ہیں نا کیا بات تھی کہ صحابہ اکرام کو اللہ بلو سے رزق دیتا تھا اور ہمارے حال ہی ہیں کہ ہمارا سارا رزق بلو میں چلا جاتا ہے ایک صحابی استنجا کرنے کے لئے بیٹے ہیں سامنے سے ایک چوہ آیا سونی کے اشرفی رکھے چلا گیا حضرت حیران ہوگا یہ کیا ہوگا پھر گیا دوسری اشرفی علاقے رکھے چلا گیا پھر گیا تیسری اشرفی علاقے رکھے چلا گیا پھر گیا اشرفیوں کو ایک دھیر علاقے رکھے چلا گیا فوراں استجاہ سے فارغ ہو گئے صحابہ اکرام تو صحابہ اکرام تھے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لئے نمونہ بننے والے تھے نا ہم ہو گئے کچھ کو بلگا نہیں کھا تاکہ عورتوں کے پیٹے میں بات رہتی ہیں نہیں ہے مل گیا کما کے لائک ڈیل ہو گئے آگیا صحابہ اکرام تھے سیدھے سادھے بھولے والے تھے جو تھا کھلا تھا دیکھیں نا نبی کے سامنے آ کر کہ رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے مجھ سے کیا ہوا ہے زنا ہوا حالانکہ ان کو پتا تھا زنا کی سزا کیا ہے پتر مار کے ختم کر دینا ہے اس کے باوجود اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے طبیعہ تو احکام اترنے تھے انہی کے اوپر احکام اترنے تھے بھولے والے سیدھے سادھے ایک سادھی آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ کیا ہو گیا کیوں آئے ہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پتا چلا کہ آپ کچھ تقسیم کر رہے ہیں تو میں لینے کے لئے آئے ہیں تو دیکھا کہ یہاں پر سب خطا ہو رہے ہیں ہم ہوتے تھے کیوں آئے ہیں ایسے جا آئے تھا دیکھنے کے لئے جا رہا تھا ہی ہم دل اندر کچھ اور ہیں ظاہر ہمارا کچھ اور ہیں باطن کچھ اور ہیں وہ صحابی نے سونے کی اشرفی لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ ایسا ایسا معجرہ صبح پیش آئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے بلوں سے بل کے ذریعے چوہے کے ذریعے سے اللہ نے تجھے رسط دیا ہے مولانا ظلفقہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا سارا رزق کہا جا رہا ہے تھوڑ بل لائٹ بل گھر بل یہ بل وہ بھی تو کیوں ہو گیا جو اللہ ان کو دیتے تھے وہ اللہ ہم کو کیوں نہیں دے رہے تھوڑی سی زندگی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی حالات بدلنے کی ضرورت ہے معمول بدلنے کی ضرورت ہے مسجد کی طرف آؤ نمازوں کی طرف آؤ مسجد آباد کرو نمازوں کا احتمام کرو پھر دیکھو اللہ کیسے رسک میں برکت عطا فرما مسجد خالی ہیں فضل کی نماز خالی ہیں فضل کی نماز میں مسجد خالی ہیں پھر کہتے ہیں کہ یار حالات بدل ہی نہیں رہیں کیوں نہیں بدلیں گے کر کے دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا اب قیامت کی صبح تک آپ اس کے علاوہ اگر کوئی اور کوشش کریں گے تو نہیں رسک کھلنے والا نہیں ہے صبح میں رسک بن ہے تو بن ہے کوئی اور چیز اس کو روکیں گے نہیں سونے کی وجہ سے تم سو رہے ہیں تو تمہاری سونے کی وجہ سے رسک رکھا ہوا ہے فضل کی نماز کو آؤ فضل پڑھو اللہ سے مانگو ذکروازکار کر کے اشراک پڑھ کے گھر چلے جاؤ کتنا سکون ملتا ہے دن بر دیکھے اللہ کے رسول نے فرمایا جو فضل پڑھ کے نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈہ ہوتا ہے اور جو فضل چھوڑ کے گھر سے نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈہ لیے چلے ہے اور مدد اللہ کی ذات سے امید لگائے بیٹھے تو کہاں سے مدد یہ آئے اسی لئے تھوڑے سے اپنی معمولات کو بدلے گھڑ گھڑائے اللہ کے سامنے اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس نعمت کی قدر کرے کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتافہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انتا السلام ومنکا السلام تبارک یا ذا الجلال والکرام اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہی الف مرہ اللہم اعنی علی ذکری وشکری وحسن عبادتی یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین و یا ارحم الراحمین یا دائمن بلا فنائن و یا قائم بلا زبال و یا امیرا بلا وزیر یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ و عظیم سلطان اے کریم اللہ اے رحیم اللہ اے مہربان اللہ اے شفیق و مشفیق اللہ اے حنان اللہ اے منان اللہ اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ اے خالق کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو در گدر فرما ہمارے سیئیات کو حسنا سے مبدل فرما اے اللہ تنہائیوں میں اور خلوت اور جلوت میں جو جو بھی گناہ کیے ہیں جان کر انجانے میں اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما تمام خطاؤں کو در گزر فرما اے کریم اللہ تم معافی کو پسند کرتا ہے معاف کر دیجئے اے اللہ جو نعمتیں تو نے ہم کو عطا فرمائی ہیں اے اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی اس پر شکر کرنے کی ہدایت اور توفیق اطاف فرما اے اللہ تیرے لاستے میں لٹانے کی خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ تجھ کو رضا راضی کرنے والے راستوں میں لٹانے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ تجھ کو راضی کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ تم سے راضی ہو جاؤ اے اللہ تم سے راضی ہو جاؤ قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما قرآن کریم کو پڑھنا نصیب فرما قرآن کریم کو سمجھنا نصیب فرما سیکھنا نصیب فرما اے اللہ یہ سب آسان فرما قرآن کریم کو پڑھنا آسان فرما قرآن کریم کو سیکھنا آسان فرما اے اللہ اس پر عمل کرنا آسان فرما اے اللہ پوری زندگی قرآن کریم پر اے اللہ چلتے چلتے تیرے پاس آنے آنا نصیب فرما اے اللہ قرآن کریم میں جو حلال کہاں ہیں اس کو اپنانا اور جو حرام کہاں ہیں اس سے بچنا نصیب فرما اے کریم اللہ ہدایت والے راستے کو ہم کو دکھا دیجئے اس پر چلا لیجئے اس پر باقی رکھ لیجئے میرے اللہ پوری زندگی ہدایت کاملہ عطا فرما اے کریم اللہ ہدایت کاملہ نصیب فرما اتبائیں اتبائیں کامل نصیب فرما اے کریم اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما بہت سارے لوگ اللہ پریشان ہیں مالی اعتبار سے صحت کے اعتبار سے قرضت کے اعتبار سے بیماری کے اعتبار سے اے اللہ بہت پریشان ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما ان کے پریشانیوں کو ختم فرما اللہ ان کے مشکلوں کو آسان فرما ان کے مشکلوں کو اللہ دور فرما دیجئے اے قریب اللہ ان کے اقین کو ان کے ایمان کو باقی رکھنا ان کے اقین اور ان کے ایمان کو بڑھا لیجئے اے قریب اللہ جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا تو بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں اللہ وہ بھی عطا فرما جزاللہ انہ محمد امہ اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربکا رب العزتی عما یسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ کی ربنا